شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے حضر انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم مدینہ میں کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑ کر آ رہے ہو جس راستے پر بھی تم چلے جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا اور جس وعدی سے بھی تم گزرے وہ ان عامال کے عجر و ثواب میں تمہارے ساتھ شریک رہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے ہمارے ساتھ شریک رہے حالانکہ وہ تو مدینہ میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے ساتھ نکلنا چاہتے تھے لیکن عذر نے ان کو روک دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں ایک فیصلہ فرشتوں کو لکھوا دیا ہے اور پھر اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ جو سخص نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے کسی وجہ سے نہ کر سکے تو اللہ تعالی اس کے لئے پوری ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی کو کر لے تو اس کے لئے اللہ تعالی دس سے سات سو تک بلکہ اس سے بھی آگے کئی گناہ زیادہ لکھ دیتے ہیں اور جو سخص کسی برائی کا ارادہ کرے پھر اس کے کرنے سے رک جاوے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے پوری ایک نیکی لکھ دیتے ہیں کیونکہ اس کا برائی سے رکنا اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے ہے اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نے وہ گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک ہی گناہ لکھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے اپنے دل ہی میں کہا کہ آج رات چپکے سے صدقہ کروں گا چنانچہ رات کو چپکے سے صدقہ کا مال لے کر نکلا اور بے خبری میں ایک چور کے ہاتھ دے دیا صبح لوگوں میں چرچہ ہوا کہ رات چور کو صدقہ دیا گیا صدقہ کرنے والے نے کہا کہ یا اللہ چور کو صدقہ دینے میں بھی آپ ہی کے لئے تعریف ہے کہ اس سے بھی زیادہ برے آدمی کو دیا جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا پھر اس نے عظم کیا کہ آج رات بھی ضرور صدقہ کروں گا پہلا صدقہ تو ضائع ہو گیا چنانچہ رات کو صدقہ کا مال لے کر نکلا اور بے خبری میں صدقہ ایک بدکار عورت کو دے دیا صبح چرچہ ہوا کہ آج رات بدکار عورت کو صدقہ دیا گیا اس نے کہا کہ اللہ بدکار عورت کو صدقہ دینے میں بھی آپ ہی کے لئے تعریف ہے کہ میرا مال تو اس قابل بھی نہ تھا پھر تیسری مرتبہ ارادہ کیا کہ آج رات ضرور صدقہ کروں گا چنانچہ رات کو صدقہ کا مال لے کر نکلا اور اسے ایک مالدار کے ہاتھ میں دے دیا صبح چرچہ ہوا کہ رات مالدار کو صدقہ دیا گیا صدقہ دے لے والے نے کہا کہ یا اللہ چور بدکار عورت اور مالدار کو صدقہ دینے پر آپ ہی کے لیے تعریف ہے کہ میرا مال تو ایسے لوگوں کو دینے کے قابل بھی نہ تھا خواب میں بتایا گیا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے تیرا صدقہ چور پر اس لیے کرایا گیا کہ شاید وہ اپنی چوری کی عادت سے توبہ کر لے اور بدکار عورت پر اس لیے کہ شاید وہ بدکاری سے توبہ کر لے جب وہ دیکھے گی کہ بدکاری کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو اسے غیرت آئے گی اور مالدار پر اس لیے تاکہ اسے عبرت حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کس طرح چھپ کر صدقہ کرتے ہیں اس وجہ سے شاید وہ بھی اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے لگے فائدہ اس سخص کے اخلاص کی وجہ سے تینوں صدقے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیے